مریضوں کی زندگی کے ساتھ کس طرح سے کھلوار کیا جا رہا ہے اس کا ایک اور ادھارن دیکھنے کو ملا ہے بلیا کے زلاجے کس سالے میں جہاں ایک سات سال کے بچے کا علاج ایک نشیڑی رکشا چالک کر رہا تھا علاج کے دوران بچے کی جان چلے گئی گھٹنا کے بعد سے اسپتال پرشاسن کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور ادھکاری اب جانچ کی بات کہہ رہے ہیں یہ کیسا اسپتال یہاں ڈاکٹر نہیں یہی مریضوں کا علاج کرتا ہے نشیڑی رکشا چالک سالوں سے دے رہا ہے ایمرجنسی سیوہ علاج کے دوران بچے کی گئی جان رام بھرو سے اسپتال جہاں تصویر تو یہی بیعہ کر رہی ہے کہ بلیا کے زلہ اسپتال میں ڈاکٹروں کے بجائے ایک نشیڑی رکشا چالک کر رہا ہے مریضوں کا علاج ڈاکٹروں کی پوری شہ پر رکشا چالک راجون سالوں سے کر رہا ہے مریضوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار یہ خلاصہ تب ہوا جب اسپتال میں بھڑتی ایک سات سال کے بچے کی علاج کے دوران موت ہو گئی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت بچے کا علاج چل رہا تھا اس وقت بچہ زندہ تھا لیکن بعد میں بچے کی جان چلی گئی بچے کی موت کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں ہنگاما کیا جس کے بعد اسپتال اور زلہ پرشاسن کے عدیقاری موقع پر پہنچے لیکن انہوں نے جانچ کی بات کہہ کر ماملے سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی اس پورے ماملے میں ایڈی ایم کا کہنا ہے کہ دوشی وقت کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی نشیڑے دکشے والے کی مانے تو وہ کئی سالوں سے اسپتال میں سوئی لگانے ٹیکہ لگانے کا کام تو کرتا ہے ساتھی لاشوں کو پوس موٹم کے لیے بھی لے جاتا ہے جس دوران اسپتال میں یہ گھٹنا گھٹی اس وقت اسپتال میں ڈاکٹر سے لے کر فارماسیسٹ سب ہی موجود تھے لیکن کسی نے بچے کو دیکھنے کی زہمت تک نہیں اٹھائی اور اسے موت کے موں میں دھکیل دیا بلیا کے اسپتال میں یہ پہلی گھٹنا نہیں اس سے پہلے بھی ایک سویپر کے ایموجنسی میں علاج کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اسپتال پرشاسن نے کوئی کڑے قدم نہیں اٹھائے اور اسی کے چلتے ایک ماں کی گھو سونی ہوئی بلیا سے ہری نرائن مشرا کے ساتھ سہرہ نیوز پر